سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹسٹ ایڈوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مارٹ گیج لون کا بیسی کنسپٹ ایزی وی میں اگزیمپل کے ساتھ سمجھوں گا بہت سیمپل سا اس کا کنسپٹ ہے دو منٹ میں آپ کو سمجھ آجائے گی جسٹ میری باتوں کو گھوڑ سے سنیے گا مارٹ گیج کا مطلب ہوتا ہے گروی اور لون کا مطلب ہوتا ہے ادار جب آپ کوئی اپنی چیز کو گروی رکھوا کے اس کے بدلے میں لون لیتے ہیں اس کے بدلے میں ادار لیتے ہیں کسی سے لائک وہ بینک ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہو سکتا ہے تو اس کے بدلے میں جو ادار لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مارٹ گیج لون اگزیمپل سے بتاتا ہوں فار اگزیمپل آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کو پانچ لاک روپیہ چاہیے تو آپ کی بھی پاکٹ میں ایک روپیہ نہیں ہے آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بینک کے پاس جاتے ہیں پر آپ کے پاس ایک گار ہے جس کی ویلیو ہے دس لاکھ رپیہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں بینک کو کہتے ہیں مجھے پانچ لاکھ رپیہ کا لون چاہیے میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو بینک کہتا ہے میں آپ کو لون کس بیس پر دوں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک گار ہے تو بینک کہتا ہے چلنے ٹھیک ہے اس گار کی ورث دیکھتے ہیں دس لاکھ رپیہ بینک کہتا ہے آپ ہمیں ریجنل ڈاکومنٹ اپنے لاکھر دے دیں ہم ریجنل ڈاکومنٹ رکھ لیتے ہیں اور بینک جو ہے ایک کنٹریکٹ سائن کروا لیتا ہے کہ آپ نے پانچ سالوں کے اندر ہمیں یہ پانچ لاکھ رپیہ بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انٹرس لگا کے لاکھ رپیہ انٹرس بھی دینا ہے مفت میں تو بینک لون دے گا ہی نہیں اس نے انٹرس بھی لگانا ہے کیونکہ پیسے کی ویلیو بھی ڈکریز ہوتی ہے اور بینک نے بھی کمائی کرنی ہے تو اس لیے انٹرس لگے گا آپ نے پانچ لاکھ لون لیا ہے آپ نے پانچ سالوں کے اندر پانچ لاکھ بھی دینا ہے اور ساتھ میں لاکھ رپیہ انٹرس اضافی دینا ہے پرنسپال امونٹ کے ساتھ تو بینک کہتا ہے یہ چھے لاکھ رپیہ آپ نے پانچ سالوں میں ہمیں دینا ہے اگر یہ چھے لاکھ آپ نہ جھکا پائے ہمیں نہ دے پائے تو ہم یہ جو آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ ہمارے پاس بڑے ہیں جس کے پاس اریجنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ایسٹ کے وہ ہی اس کو سیل کر سکتا ہے آپ تو ابھی سیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اریجنل ڈاکومنٹ نہیں اب یہ اریجنل ڈاکومنٹ کس کے پاس ہیں گھر کے بینک کے پاس تو بینک کہتا ہے ہم اس اریجنل ڈاکومنٹ کو مطلب اس گھر کو سیل کر کے ہم اپنے پیسے پورے کر لیں گے اگر آپ نے پیسے نہ دیئے تو یہ جو چیز کسی کوئی چیز گروی رکھوا کے ہم جو لون لیتے ہیں اس کو ہم مارگیج لون کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے ریسک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو آپ کا گھر ہے وہ دوبارہ آپ کا ایسٹ ہو جائے مطلب اس کے اوپر آپ کی آنرشپ آ جائے ایکوٹی آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو گھر ہے آپ کا دوبارہ سے آپ کو نہ ملے لائک آپ لون نہیں دے پائے آپ بزنس میں لاؤس ہو گئے آپ کو تو آپ لون نہیں جکا پائے تو وہ پھر آپ کے ہاتھ سے گھر چلا گیا تو جس کے اندر کولیٹرل سیکیورٹی آ جاتی ہے مارڈگیج آ جاتی ہے گروہی رکھوانا اس لون کو ہم مارڈگیج لون کہتے ہیں اب یہ دیکھیں جو سیکیورٹیز ہوتی ہے ادار پر لی جاتی ہے نا ابھی بینک کیا ہوتا ہے بینک بائر کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کر لیتا ہے اور بینک سیکیور ہو جاتا ہے بینک سیکیور ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے اگر یہ پیسے نہ دے پایا تو ہم اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں جو اس کی گاڑی ہے ابھی گاڑی کے اوپر بھی لون مل جاتا ہے لائکہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو آپ گاڑی کے ڈاکومنٹ دے کے بینک کو ریجنل پانچ لاکھ کا لون لے سکتے ہیں آٹھ لاکھ کا لے سکتے ہیں تو اس طرح بینک سیکیور ہو جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر جو جو لون لے رہے ہیں مارڈگیج لون وہ تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے تو کافی لوگ جو ہیں یہ لون لیتے ہیں اور لوگوں کو فراد کرنے کا بھی بہت طریقہ ہوتا ہے پر بینک بھی آج کال بہت مطلب سٹیک ہو گیا ہے ان کو پتا چال جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں کس جگہ سے چیٹ کر رہا ہے تو انہوں نے بھی ساری کنڈیشنز کو دیکھ کے پر پھر بھی جو بینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں طریقے لوگوں کو اس طرح اس طرح آپ کریں اور بیچ میں سے کچھ پیسے ہمیں بھی دے دینا تو آپ بچ جائیں گے آپ کو لون نہیں دینا پڑے گا مطلب بہت زیادہ چیزیں ہیں تو چلیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا مارڈگیج لون کا آپ کو کنسپٹ کلیر ہو گیا مطلب گروی رکھوا کے کوئی ایسٹ آپ جو پیسے لیتے ہیں جو ادار لیتے ہیں اس کو ہم مارڈگیج لون کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو اس کا کنسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مد بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی